آخر میں میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں آپ توجہ رکھیں یہ آج علماء دیر اسمیل خان کی طرف سے مشترکہ قرارداد ہے ہر سوہمارا اجلاس ہوا ہے جامعہ سراج اللوب میں جس میں ڈی اے خان کے مذہبی سیاسی سماجی تمام حضرات کے بڑے وہاں شریک ہوئے ہیں اور مشترکہ طور پر ایک قرارداد ہے پچیس اگست کو اسلام آباد میں ترلائی امام بارگاہ کے اندر ایک زاکر نے افضل البشر عباد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے اور اس نے توہین کے جملے صرف نہیں کہے بلکہ نعوذ باللہ علیہ عزباللہ سمہ ماز اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتوہ اس نے دیا ہے مجھے بتائیں جو پہلا کلمہ گو بھی اس درتی پر مسلمان نہیں ہے رسول اللہ کی پہلی وصولی بھی اسلام والی نہیں ہے تو بتائیں اس درتی پر مسلمان کون ہے اللہ کا کرم ہوا وہاں علماء کرام نے اس کے خلاف فیار درج کرائی اور حکومت نے اس کے خلاف رپورٹ درج کر لیا اور جو دفعات لگے ہیں وہ دفعات ہیں دو سو پچانوے بٹا اے اور دو سو اٹھانوے بٹا اے نان بیلیبل نان کمپاؤنڈبل نہ راضی نامہ ہو سکتا ہے اس پر نہ اس پر بی بی اے ہو سکتی ہے کہ زمانت قبل از گرفتاری ہو لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں کی جا رہی اس کا کیا مطلب ہے حکومت خود ہے ماحول خراب کرنا چاہتی ہے مجھے بتائیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر کفر کا فتوہ لگے گا تو کہنے والے کو اگلا مسلمان کہے گا تو زہری باتیں وہ کہیں گے بھی تو کافر ہیں غلیظ تری بدترین کافر ہیں پھر یہ جملہ جو شروع ہوگا پھر آپ کے لئے ماحول کو کنٹرول کرنا کہاں تک ہوگا جب اف آئی آر درج ہوئی ہے اف آئی آر کے بعد ملزم کو گرفتار کرنا یہ حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے اداروں کی کارکردگی پر یہ سوال یہ نشان ہے کہ ایسے بندے کو لگان کیوں نہیں دی جا رہی اس کے ساتھ میں ایک اور مطالبہ کرتے ہو یوں کہوں گا اس کی گرفتاری بھی آپ تائید کرتے ہیں ایسے بندوں گرفتاری کی ہونی چاہیے سارے دوست بتائیں ہونی چاہیے اس بندے گرفتار کرے حکومت جزاکم اللہ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے جسم فروشی کے اڈے اور فہاشی اڈوں پر پابندی لگائے تاکہ اس جیسی زبانیں وہاں جنم نہ لے سکیں ناپاک نسل صحابہ اور آل بیعت پر بھوگتا ہے ناپاک نسل صحابہ اور آل بیعت کے خلاف بولتی ہے پاک نسل کبھی کبھی نہیں ان آل بیعت اور صحابہ کے خلاف بولنے کی جرت کرتی ہے تو ان ناپاکی کے اڈوں پر فہاشی اور جسم فروشی کے اڈوں پر پابندی ہو تاکہ اس جیسی غلیظ نسل بھی پیدا نہ ہو سکے اور کل اس بندے کا وضاحتی بیان آیا ہے کہ جی میں نے تو یزید کو کافر کہا ہے میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں کہا یہ عذر لنگ ہے جھوٹ ہے اس کی ویڈیو موجود ہے میں مسجد کے مقدس ماحول کو پلید نہیں کرنا چاہتا جو سننا چاہے نیٹ پر پوری دنیا سن چکی ہے وہ اس میں کہتے ہیں جب بی بی فاطمہ کو بطول کو فدق نہ ملا یہ فدق اور بی بی فاطمہ کا معاملہ تو ابو بکر صدیق کے دور کا ہے اب یزید والا بہانہ نہیں چل سکتا اور وہ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے دارل حکومت اسلام آباد میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر مسئلہ یزید کا تھا تو پھر جان ہتھیلی پہ رکھنے کا معنی کیا ہے یزید کو دوہر طرف سے لانتیں برس رہی ہیں یزید کے ساتھ تو کوئی تعلق جوڑنے پہ تیار نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اور آپ نے کہا کہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی ہے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے اور حضرت فاطمہ کی افات تو ابو بکر کے دور میں ہو گئی تھی رضی اللہ عنہما تو کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے صرف سیدہ کائنات حضرت زینب کیلئے کہا ہے حضرت زینب کو یزید کی دربار میں لائے گیا تھا آئی نہیں تھی وہ تو ظالموں نے ظلم کر کے لائے تھا اور وہ نواسی ہیں ڈائریکٹ بیٹی کا اطلاق خاتون جنت حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ پہ ہوتا ہے یہ تو عذر لنگ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور خود کو حسینی کردار سے وابستہ کر کے یہ جملہ یوں کہا جائے حسینی اور حیدری کردار تو یہ ہے جنہیں ڈائی سال ابو بکر کو امام مان کے اس کے پیچھے ان کے افات تک نمازیں پڑی ہیں دس سال حضرت عمر کو امام مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں بارہ سال تک حضرت عثمان کو مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پورے دور تک یہ دونوں بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تابدار اور ان کے وفادار رہے ہیں مسئلہ یزید پر خراب ہوا ہے نا تو حضرت معاویہ تک تو احترام کا معاملہ ہے تو حسینی کردار تو ان کے احترام بتاتا ہے حسینی کردار تو ان کے عزت بتاتا ہے حسینی کردار یہ نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے اور آہل تشریع کے مقدبہ فکر سے جو سنجیدہ طبقہ ہے نا انہوں نے بھی اس ذاکر کے خلاف باقاعدہ مہم چلا کر کہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے مقدبہ فکر کو بدنام کر رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ بدنام ہے میں ایسے بندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت اچھا ہے آپ ایسے ظالموں کے نشان دہی کر رہے ہیں تو آخر میں میں یہ جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا ایسوں کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں تو پھر امن کی زمانت اس ملک میں کیسے دی جا سکتی ہے جس میں پر امن دور کا خلیفت المسلمین کا ایمان بھی محفوظ نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں پر امن زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایسے بدکماشوں کو لگام ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا